بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دن میں ہوں گے کہ نائٹنگیل جان کیٹس اس کو ہم لائن بائی لائن پڑھتے ہیں سو لائنٹ سٹارٹ اب تھوڑا ساکت سینٹر آئیڈیا یہ ہے کہ اس میں جو ہے پویٹ جو ہے نائٹنگیل کا سونگ سننے کے بعد اس کی فیلنگز جو ہے وہ وہ جو تو اکسسیف جوئنس ہی اس فیلنگ ایک سو می ہارٹ ایک این اٹھا سی نمناس پین می سنس ایس دو آف ہم لکایا ڈرنگ اچھا نائٹنگیل کا سونگ سننے کے بعد پویٹ کو جو ہے دیو تو اکسسیف ہیپینس اس کو جو ہے ہارٹ میں پین فیل ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نامنس چھاڑی ہے نامنس اس کے آتے جو سینس لیس جیسے پینٹر میں ہماری جو ہیں فنگرز جو ہیں بلکل نم ہو جاتی ہیں دیو تو اکسسیف کول سو یہاں پر جو پویٹ جو ہے اکسسیف ہیپینس کی ودا سے ہی ہے اس فیلنگ سلام سوڑی سلیپی آنم اور اس کی سنسیز جو ہیں ایسی ہو گئی ہیں جیسے اس نے کوئی ہماری جو ہے اس کو ڈرنگ کیا ہے ہماری جو پویٹ سٹریٹ اس کا جو سپینس کی ودا سے آپ کے اندر ڈلنس اور سلیپی فیلنگ زیادہ تھی ہیں اور امٹیر سم ڈل اوپی ایٹ ٹو دی رین اچھا اس کو لگتا ہے اس نے مطلب جو ہے اتنا زیادہ وہ سلیپی ہو گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے جیسے اس نے کوئی اوپی ایم جو ہے اس کو جو ہے کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈرنگ کر لیا ہے وان منیوٹ پاسٹ انلیت فورڈ ہیٹ سنگ اور کچھ لمحات کے لیے who is now in a state of forgetfulness he is forgetting everything ابgliž is the name of river جہاں سے اگر آپ کنک کرتے ہو تو you forget everything so now he has a feeling of forgetfulness you can say he is now entered in the world of imagination جو کہ اس کا محصول موت جوہ چاہتے آہم anticcart he doesn't like real life تو وہ ہی اس کی ساری سنسز کیسے کام کرتی ہیں ویسے کام کرتی ہیں ایسے کام کرتی ہیں اب وہ کہا ہے کہ ہی اس وقت سے نہیں ہے کہ کوئی جلسی ہے اس کے اندر اس سے لیکن ہی اس کی بیویی بیگر آلنگیل ہی اس کی بیویی بیگر آیانی برکتی شخصی ايڈا اب اب وہ شیر غیر کسی مضید شکریہ محبیت اور مصوری اس وقت بھی نائٹنگیل اس کو لگتا ہے کہ جس لائکہ برد نیف کسی بھی تری پر نائٹنگیل بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھ ہوا ہے دو اس کی صنگ کو وہاں بہتی کر رہا ہے اور وہاں پر جو پلوٹ جو ہے مطلب ہی اس امیجنگ دیکھ پلیس یہاں پر نائٹنگیل جو ہے وہاں سنگنگ سویٹ سنگ اور اس کو لگتا ہے کہ وہ نیم فیلی پر بیٹھ کے واج کرتی ہے تو نائٹنگیل جو ہے کسی ٹری پر بیٹھا ہوا ہے جہاں سے وہ کانے گا رہا ہے تو وہ جو ٹری ہے کہاں پر پیچنگلین اور شیڈو نمبرلیس اب وہاں پر جو ہے جو ٹری جہاں پر ہے وہ بلکل گراسی پلوت ہے اور وہاں پر نمبر آف بیچ ٹریز ہیں اور درخت اتنے گھنے ہیں کہ وہ سارا دارک ہوا پڑا ہے اور جیسے نائٹنگیل وہاں بیٹھتا ہے اور وہاں پر اپنے فل تھراؤڈ کے ساتھ جب وہ سونگ کھاتا ہے تو ہول تھراؤڈ جو ہے وہ میوزیکل ہو جاتا ہے اور ہر طرف سویٹ میوزیک نائٹنگیل کا سننے کو ملتا ہے اور وہاں پر نائٹنگیل کے بیٹھا فریلی جو ہے سمر سونگ کھا رہا ہے فرس تینزا میں تو پویٹ جو ہے now in a feeling of numbness and he has become sleepy and he is enjoying the song of نائٹنگیل and due to the songs of نائٹنگیل the whole grassy plot has become now musical plot and let's start the now second stanza what is described here in this second stanza the poet having the desire of wine and he is also sharing the process of making wine کس طرح جو ہے اچھی وائن بان سکتی ہے for a drought of vintage that has been cold a long age in the deep delved earth اب یہاں پر for a drought of vintage that has been cold a long age in the deep delved earth اب یہاں پر جو ہے poet desire کر رہا ہے اپنی فیلنگز یا اپنی فیلنگز ایکسپریس کر رہا ہے کہ he needs a wine a drought of vintage یعنی کہ he has a desire for wine that has been یعنی کہ wine جو بنانے کا process کیا ہوتا ہے کہ اس کو نیچے زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو زمین کو ڈگ کر کے اور وہاں پہ کافیرز تک اس کو کوئل کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک اچھی قوالیٹی کی وائن جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو وہاں پہ سٹور ہوتی ہے انڈرگراؤن اور ٹیسٹنگ اپنی فلورا اور دی کنٹری کین ڈانس ڈانس ڈ پروینشل سونگ ڈ سن برڈ میڈ اب یہاں پہ he is ڈاکنگ ڈی ٹیسٹ ڈی ٹیسٹ یعنی کہ اس میں پولارز کا جو ٹیسٹ ہے اس کو فیل کر رہا ہے اور جو کنٹری جو ہے جو فیموس مجھور ہے he is talking about ڈیٹ ایریا پروینشل یعنی کہ ڈیٹ ایریا اس ایریا کے ڈانس اور سونگ یعنی کہ مجھور ہے سن برڈ میڈ سن برڈ ہوتا ہے جب کسی بندے کا سکین ڈارک ہوتا ہے زیادہ دیر تک سن میں سپوئر ہوتا ہے تو یہاں پہ he is talking about ڈوز پیزنٹ جو کہ اس ایریا میں ہوتی ہیں جہاں پہ ڈانس اس سے خوش کر لئے و 왜 دیر ایم سپوڑا ہے اور سپوڑا ہے اس کے سوال پہا تھا وہ پیزنٹ اور پتھولے بلاپگ صارت سپوڑا ہے جیسے کسی کا میکنگ دس وائن اور وہ کنٹری سائٹ کے وہ دانس میوزک سب کچھ اور پھر اس کے بعد تو ہم شورٹ میں یہ سکتے ہیں وائن وائنس وائن وائنس وائن وائنس 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 ساود مہلاحظ وہ مہتران وائن وائنس وائنس ہم سوائنس تو اس کو جانے کہ وہ پیے گا تو وہ انجھوائے کرے گا اچھا اب وہ اس کو جانے کہ وہ جو پورا جو بیکر جو ہے پورا جو بیکر جو ہے پول آف وائن ہو اس کے بابل بنے ہو راؤنڈ شیپ میں تو وہ پورا جو ہے پورا جو ہے بیکر کی اچ تک بھرا ہو گلاس اور جب وہ اس کو پیے تو اس کے جو لپس ہیں وہ بلکل ریٹ ہو جائے تو وہ ٹیسٹ جو ہے اس کو فیل کر رہا ہے کہ جس کو جب وہ پیے تو وہ لائف آف ریالیٹی جو لائف آف ریال لائف ہے اس کو وہ بھول جائے اور وہ کہاں چلا جائے اور وہاں پہ چلا جائے جہاں پر وہ جو ہے نائٹنگیل جو ہے سوگ آ رہی ہے تو ہی اس اچھلی بیش ہاسی ہے وہ وہ چاہی ہے جو کو چاہی ہے تو وہ سوچ ہے ہی الان کی دزائری سرپز پر عز precisely入لہ پویٹ share his thoughts he is not interested into life مطلب وہ پناہ جو life کے حوالے سے جو ہے fate far away dissolve and quite forget what though among the leaves hast never known the weariness the favor and the fret here where men sit and hear each other groan where palsy shakes a few sad last grey hairs where youth grows pale and specter thin and dies where but to think as to be full of sorrow and laden eyes despair where beauty cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow اب یہاں پر جو پویٹ چو ہے وہ اپنا ہیٹ شو کرتا ہے for life he is not interested in life تو وہ کہتا ہے ان دی تھرڈ سٹینزہ پویٹ چو ہے وہ اپنا ہیٹ شو کرتا ہے لائف کے لیے he is not interested in life he actually wanted to forget completely the surrounding of everybody he wanted to lose his identity to forget himself and his own existence تو 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 اس کو لگتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہاں پر جتنے بھی انسان ہے دے آر ڈیسٹینٹ ڈیمین فوریول فول آف میزری نائٹنگیل اس کو جانے کے میزری اور ہیپینس کے بارے میں آویرنس نہیں ہے وہ ایک ورلڈ آف اماجینیشن ہے ورلڈ آف ہیپینس ہے ورلڈ آف فرگیٹفولنس ہے وہاں پہ کوئی ریالٹی نہیں ہے کوئی وڈیز نہیں ہے جبکہ جو دنیا کی زندگی ہے یہاں پہ بہت زیادہ میزریز ہیں تو وہ ان کے بارے میں ڈسکرائب کرتا ہے جو لائف جو ہے وہ فول آف وڑیز ہے میزریز ہے ٹائرنگ ہے سٹرگل ہے یہاں پہ ریسٹلسنس ہے پین ہے تو ہی اس ایکچلی ڈسکرائبنگ دی ڈارک فیو آف لائف یہاں پر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کا جو جو اولڈ مین ہے اس کے جو بال جو ہیں سفید ہو گئے ہیں تو وہ جو وہ جو اولڈ مین ہے پوئی تاکس باوڈ مین کہ وہ وہ دے لوسٹ ایوڈی کنٹرول ان کے پاس لیمز جو ہیں وہ بیک ہیں پوئی تاکس بڈی بھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں اب میں بھی وہ ہی ہے اس فارگٹن فارگٹن اباؤوڈ ڈوز ینگ مین جو کہ ہیلڈی ہیں لیکن وہ صرف لائف کی جو ٹربل سم پکچر ہے اسی کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو پویٹ کے نزدیک جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو ہے انسان جو ہے وہ پریشانی ہے تو وہاں پہ اس نے ڈسپیر جو ہے اس کو پرسونی فائی کیا ہے کہ انسان کی آئیز جو ہیں وہ لوڈیٹ ہیں ویڈے لوڈ آف وڈیز تو پویٹ کو لگتا ہے جو لائف جو ہے وہ بہت سیڈ ہے انہیپی ہے ڈارک ہے ڈسپوائنٹنگ ہے تو ایک سنسٹیف پرسن جس کے لیے اس زندگی میں سروائیول جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے ایک سنسٹیف پرسن کے لیے اس دنیا میں کوئی ہاپینس نہیں ہے تو وہاں پہ جانکے جو بیوٹی ہے وہ بھی لوگ لاسٹک نہیں ہے بیوٹی جو ہے وہ بھی جو کہ دوز کو ہے وہ گریٹ بیوٹی ٹوڈے ویلاؤس دیر ایٹ ٹومارو تو ہر چیز اس کو لگتا ہے شورٹ لیوڈ ہے ٹھیک ہے تو لوڈیز آلسو شورٹ لیوڈ تو یہ تین سٹینزز کے باڑے میں میں نے آج بتا دیا ہے باقی جو ہے انشاءاللہ اللہ حافظ